ایک سال پہلے جب بزنس کمیونٹی کو نیپ کی طرف سے تنگ کرنے کی شکایات موجود تھی مگر یہ شکایات عام نہیں ہوئی تھی تو چوبیس اکٹوبر 2018 کو اس وقت کے وزیر خزانہ صدوبر کے سامنے ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تو انہوں نے ہمارے سوال سے اتفاق کیا ایک مسئلہ ہے اگر آپ ان کو پرائیوٹائز نہیں کرنے جا رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل ساکر چلائیں ایک ویلت فنڈ بنیں پھر اس میں غالباً ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی آپ ڈالیں جتنی بھی لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں اگر وہ پھر چلنے لگیں کوئی پرائیوٹ سیکٹر سے آئے گا کیوں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو چلانے اور پھر وہ نیب کا سامنا کرے پھر وہ سپریم کورٹ میں پیشیاں بگتے کوئی کیوں آئے گا کس طریقے سے ایک مینجمنٹ بنے گی جس کو اختیار ہوگا سوال تو آپ یہ بہت اہم پوچھ رہے ہیں اور نیب والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں ان کو غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا نیب پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے ان پر ان کی ترجیح ہونی چاہیے یا ایک پروفیشنل جو بیٹھا ہوا ہے ایک بار سے امریکہ سے نوکری چھوڑ کے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ملکی بہتری کے لیے کام کرے ان سے زیادہ سوال جواب ہونے چاہیے اور پھر چھ مہینے بعد اسد امر نے بقاعدہ طور پر نیب کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹر کو تنگ کرنے پر تنقید کرتے کی اسی طرح دس ماہ بعد رزاق داؤد اور اس کے گیارہ ماہ بعد علی زیدی یہی بات دہراتے نظر آئے یہ کاروباری تب کے دو پرائیویٹ پارٹیز کا پرائیویٹ ڈسپیوٹ اس کے اندر نیب گز گئی ہے اوپن ائر میں بول رہا ہوں یہ میرے خیال میں یہ نیب کا قانون جو پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے جو امران علق صاحب ہیں ان کے اوپر اگر کوئی الزام تھے تو ان کو بھلے ای سی ایل پر ڈال دیتے جو ان کے ساتھ کیا ہے نیب نے اٹھا کے میری نظر میں غلط کیا ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرتے پورا صحیح اگزیکلی ایک کوئی ڈی میرا میں ام سینگیڈا لائیف ٹی وی ام سینگ کہ ان کو اٹھا کے جیل میں بند کرنا غلط کیا ہے نیب نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نیب کو کرٹیکل ہو کے کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا ہے نیب نے یہاں تقریبا سارے انویسٹر کے ہوں نیب کیا تو پسے ہوئے ایون آپ کے قزن جو ہے وہ بھی اسین دو صاحب وہ بھی پسے ہوئے اس کا مجھے رہا ایسا بند کرتے ہو ایک دین کنوار میں تیسی بن گئی ہے جو کہ یہ کیا پسے ہوگی عjerان ہے دیکھو I've had discussion with the prime minister کہ آہ this is not a good thing صرفشとی 카 briga it is an area of concern it is an area of concern you have to now stop this thing Mave is for something else not for every single business سب ہو نے لگا اور پر مولک اور بین العقوامی میڈیا پر کے reports سامنے آئیں جس میں اہم بروکریٹس نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ وہ کسی بھی فائل پر دستخط نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں نیب انہیں گرفتار نہ کر لے چار جولائی کو برطان کی خبر رسائیدارے رویٹس نے ریپورٹ شایع کی رویٹس نے چھ سینئر بروکریٹس سے بات کی جن کا کہنا ہے کہ سینئر افسران منصوبوں پر کام کرنے اور فیصلہ سازی سے بچ رہے ہیں کیونکہ ان پر رشوت کے الزامات لگ سکتے ہیں ایک سینئر وفا کی افسر کا کہنا ہے کہ اگر منصوبہ کا کام ہو گیا اگر منصوبہ کام کر گیا تو مجھے گولڈ میڈل نہیں ملے گا لیکن اگر منصوبہ ناکام ہو گیا تو مجھے جیل جانا پڑ سکتا ہے اور پھر جہاں بزنس کمیونٹی کی شکایات کر رہی تھی حکومت اور حکومتی وزراء ہمارے پروگرام میں وزیر ریل بے شیخ رشید نے اس بات کا اطراف کیا کہ نیپ کی جانب سے بیروکریسی نیپ کی کاروائیوں کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہی میں سچ کہنا چاہتا ہوں کہ نیپ جو ہے نیپ سے بیروکریسی نے ہینڈز اپ کر دی ہیں اور کوئی دسخت نہیں کر رہی ہے بیروکریٹس میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ بیروکریسی کے خرشات دور کرنے ہوں گے اور بیروکریسی جو ہے وہ سرنڈر کیے بیٹھی ہے اور دسخت نہیں کر رہی ہے اور فائلوں کو ویسے ہی گھماری ہے میں ایسا قانون لانا چاہیے کہ جس آدمی نے یہ سمری پاس کیا ہے یا جس آدمی نے بل کلیر کیا ہے اس پر ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا ہو اس کے دعویٰ مختلف اداروں نے بھی اپنی ریپورٹس میں نیپ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا نیپرا اور ایسی سی پی کی سالانہ ریپورٹس میں نیپ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا نیپرا کی ریپورٹ کے مطابق نیپرا نے جتنے بھی منصوبوں کے حوالے سے کام کیا ان سب سے متعلق نیپ سوالات پوچھ چکا ہے جس طرح سے تحقیقات کی گئیں اس سے نیپرا کے پروفیشنلز کا موریل بلکل ختم ہو گیا ہے پھر ہمارے پروگرام میں ایسی سی پی کی پالیسی بورٹ کے سربرہ خالد مرزا نے بتایا کہ نیپ کے خوف کی وجہ سے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے سیچویشن یہ ہے کہ سٹاف جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے تاکہ وہ ان کو کوئی کپرات ہے کہ شاید کوئی پکڑ کے لے جائے دو چار کیس جو میں نے تریکھے ہیں وہ کچھ لگتا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں نے کوئی کام غلط کیا ہے وہاں تو اتنا ڈر خوف ہے کوئی کمپنی کو ریجسٹر کرنا نہیں چاہتا کوئی چارج کو ریجسٹر کرنا نہیں چاہتا کوئی آگے بولنا نہیں چاہتا اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر یہ جو قوتیں اس کے اوپر حاوی ہوئی ہوئی ہیں نیب نے اس انٹریو کے بعد خالد مرزا ہی کے خلاف اختیارات کے ناجائے استعمال کے الزام پر انکوائری شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس انٹریو کا بھی نوٹس لے لیا پھر صورتحال بدلی شکایات بڑھیں اور ایک ایک کر کے اپوزیشن رہنما زمانت پر ریہا ہونے لگے بروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا بزنس کمیونٹی کی پریشانیاں بڑھ گئیں اور اپوزیشن کے رہنما زمانت پر ریہا ہونے لگے شباز شریف مریم نواز آسی زرداری فریال تالپور مفتہ اسماعیل آغا صرف درانی کو نہ صرف زمانت پر رہائی ملی بلکہ عدالتی فیصلے میں نیب کی ساکھ نیب کی کارکردگی اور نیب کی طرف سے گرفتاری کے جواز پر بھی سوالات اٹھائے گئے اور پھر شیخ رشید ہمارے پروگرام میں آئے اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اعتصاب کے حوالے سے عوام کی توقعات پوری نہیں ہوں یہ آپی کا جملہ ہے کہ فیس بہائنڈ دا کیس مگر چیر میں نیب کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے ہیں ہم کیس کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اب نیب کمپرومائز کر گیا دیکھیں نیب نے کیا کمپرومائز کرنا اب دیکھیں نیب نے بھی اپنے تائیں تو کوشش کی دو دو پرائیم منسٹر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور پھر یہ عدالتوں نے ان کی زمانتیں لی ہیں اب میں اس پہ کیا تفسرہ کر سکتا ہوں میں تو یہی بات کروں گا کہ لوگوں نے جو اعتصاب سے توقعات لگائی تھی وہ لوگوں کے میار پہ اعتصاب کی توقعات پوری نہیں آئی یہ سب کچھ بے پناہ اختیارات کے باوجود ہوا آج حکومت نیب کے اختیارات کم کر رہی ہے مگر تحریک انصاب جب حکومت میں آئی تھی تو وزیر آدم عمران خان نے چین جیسے اعتصاب کی بات کی تھی اور وہ بات دوہراتے بھی رہے انہوں نے چین جیسے اختیارات کی خواہش کا اظہار کیا چین جیسے ساکتا ہے that some 400 ministerial level people in the last five years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. But unfortunately, we have a very cumbersome process. مگر میں چین کی مثال دے رہے ہیں جہاں وزراء کا اعتصاب ہوتا ہے بقول ان کے مگر وزیرا دیمیران خان پر تو خودیت نقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے وزراء کے خلاف کاروائی نہیں کرتے اپنے پروجیکٹس کے خلاف کاروائی نہیں کرتے صرف اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہے آج حکومت چیرمن نیب کے موجود اختیارات سے پریشان ہے انہیں کم کرنے کی بات ہو رہی ہے مگر چیرمن نیب جسی رکھائے جاوید اکبال نے اپنی گفتگو میں سعودی عرب جیسے اختیارات کا ذکر کیا انہیں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی مثال نیب کے سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہوتل میں کرپٹ افراد کو رکھا اور انہوں نے چار افتوں کے اندر تمام واجبات ادا کر دی مجھے چار گھنٹے غیر قانونی رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے وہاں بادشاہت ہے وہاں شہنشاہیت ہے وہاں ان کے اپنے قوانین ہیں جو کہا دیتے ہیں وہ لا بن جاتا ہے میں نے تو آج اگر ایسٹ کی ہے کسی کو تو مجھ پر یہ پابندی لازمی ہے کہ میں چوبیس گھنٹے میں کورٹ کے سامنے اس کو پیش کروں آپ مجھے وہ اختیارات مجھے دے دیں نیب کو آپ اختیارات دلا دیں انہوں نے تو چار افتے لیے تھے میں آپ سے تین افتے کے لیے کہتا ہوں کہ میں تین افتے میں یہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا مزیر اعظم کو چین جیسے اختیارات چاہیے ہیں چیرمن نیب کو سعودی عرب جیسے اختیارات چاہیے ہیں فواد حسن فواد اہاچیما سال سے اوپر ہو گیا گرفتار ہیں ان کے خلاف کیا ثابت کر لیا گیا ہے دوسرے اپوزیشن کے رہنماء اتنا لبا آرسا جیلوں میں رہ کے آئے کیا ثابت ہو گیا ہے شاید اکاناباسی جیل میں ہے کیا ثابت ہو گیا ہے اور اگر سعودی عرب اور چین جیسے اختیارات مل بھی جائیں تو کیا کرپشن جلدی ختم ہو جائے گی کیا چین کی طرح کاروائی کر کے کرپشن ختم ہو جائے گی کیا ان دو ممالک کے آمرانہ قوانین کرپشن رکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس سوال کا جواب ہے نہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ چیرمن نیب نے اکٹوبر میں کہا تھا کہ نیب کے بارے میں حقیقت جاننی ہے تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دیکھیں پاکستان میں نیب 21 سال سے متحرک ہے نیب کے سخت قوانین ہے لا محدود اختیارات رہے ہیں انکوائیری کے مرحلے پر گرفتار کر لیتی ہے اور پھر کئی کئی ماہ تک ملزم گرفتار رہتا ہے اسے زمانت کا حق بھی نہیں ملتا مگر اس کے باوجود بھی کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا ایک سو ستروا نمبر ہے پاکستان کا دو ہزار سولہ میں کرپشن انڈیکس میں نمبر ایک سو سولوا تھا آج ایک سو ستروا ہے